موسیقی اسلام علیکم یوورس بچیل ملک ایک بار پھر آپ کی حدمت مہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حضرت ہوں کیسے ہیں آپ سارے لوگ عمید ہیں آپ سارے لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم نے بنانی ہی ہے لہم کڑائی کیونکہ موسم بھی باہر ایسا ہے کہ لہم کڑائی کھانے کا دل کر رہا ہے تو چلیے چلتے ہیں آج ہم لہم کڑائی بناتے ہیں تو اللہ کے بزل و کرم سے ہم شیروع کرتے ہیں پوکین کا مرد اللہ تو چلیے آپ کو دکھا چلیے آپ کو دکھا ہے ہم نے اس کو گرم کرنا ہے تھوڑا سو ارپیز میں ہم نے پیاس ڈالنا ہے آئل میں نے ڈالا ہے اس میں تھری انہالف کوکنگ سپون ڈالے ہیں میرے ہم نے اس میں ڈالے لگا ہوں آنین آنین ہمارا جائے گا یہ دو آنین ہیں بڑی سائز کے پیاس ہمارا ہلکا برام ہو گیا ہے جہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے پری پتہ ڈالنا ہے ساتھ یہ موٹی علاچی ڈالی ہے بہت سے اس کی پھر بہت اچھی ہوتی ہے تھوڑے سے کالے مرچ ساتھ ہمیں اٹھ کر رہے ہیں کارلی کب یہ ہے کہ ہم نے زیرا اٹھ کرنا ہے کالے تھوڑے سے فرائی ہو گئے ہیں ابھی ہم ڈالے لگے اس میں نمک ٹین ٹی سپون ہم نے نمک ڈالے ہیں اس میں یہ ایک سپون مرچی کا دو سپون میں نے حلدی کے ڈالنے ہیں اس میں پاپرکا پاورڈر اور یہ سپون میں نے ڈال دی ہے اس میں سلاتے دارے ہیں اور ہم نے ڈالیا گریڈ چلی ہم دیکھ سکتے ہیں تو جنہاںڈ چلی سیکھ سکتے ہیں یہ تو پرکرلوڑ ریڈی ہوگیا ہے ہم نے یہاں پ Peru کو دی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اب اگر profiles یہ ریڈی ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس سے دالنے لگا ہوں لیم ڈالنے لگا ہوں لیم ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جتنا زیادہ بھونیں گے اس کی سمل حکم ہوگی یہ دیکھیں یہ سرائی ہو رہا ہے اور جتنا زیادہ یہ ہوں پہ بھونیں گے اس کو اپنا ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کی سمل بھی ہتم ہوگی نین چیز ہے اس کی سمل ہتم کرنا جب اس کا آئل اللہ کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل اچھا طرح سے گھن گیا ہے یہ اچھا طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ہی ہم نے اس میں دلنا ہے دلنا ہے پانی دلنا ہے اب ہی ہم نے اس میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کر رکھ دینا ہے تک کہ یہ گوشت اچھا طرح سے گل جائے جب بھی آپ لیم پرائی بنائیں تو لیم ہمیشہ بون والا لینا چاہیئے کیونکہ بون والا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اب ہم ایٹ کرنے لگے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں آج نکل آیا ہے بلکل خوش فرائی ہو گیا جو اس کا گوشت کا اپنا پانی کا اب ہم دوسرا ڈالنے لگے ہیں پانی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت کل جائے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت کل جائے پانی اتنا ڈالنا ہے اس کو تقریبا ہم نے رکھنا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ یہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے تو آپ لوگوں کا بہت شکر جو میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر میں آپ نے میرے چینل کو ابھی سب تک سبسکرائب نہیں کیا تو تو پلیس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر فیسکول کے پیج کو لائک نہیں کیا تو پلیس فیسکول کا پیج بھی لائک کر دیں ابھی یہ ہماری آنوی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں آنگے وقفے وقفے سے ہم نے چمچ لاتے رہنا یہ دیکھئے گوشت گل رہا رہی ہے یہ ہماری کڑائی تک ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہم نے گرم مسالہ ڈالنا ہے گرم مسالہ ہم نے ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے اور یہ ڈالنا ہے ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے مکس ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے کیونکہ یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں ہماری کڑائی لیم کڑائی کتنی زبردست بنی ہے ابھی دکھاتے ہیں آپ کو ایک ڈونگے میں نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بیلکل لابے پر ایسے ہی بنی ہوتی ہے کڑائی تھوڑا سا اس کو ڈونگے گارنس کا ہماری لیم کڑائی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہے دکھنے میں تو بہت ہی تاجواب ہے ابھی میں کھاؤں گا ایسے ٹیسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے تو آپ لوگ بھی آ جائیے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو پوری دیکھیں پلیس آخر تک دیکھیں میرا یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک کا پیج ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میرے ریسپی ضرور شیئر کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت عطا لے کے بعد مجھے دیجئے اجازت عطا لے کے بعد